اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے گزانیا پلانٹ کے بارے میں اس کی کیر کے بارے میں اور یہ میرا گزانیا کا پلانٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں فلاورنگ بھی ہو رہی ہے اور یہ بہت خوبصورت اس کے فلاورز ہوتے ہیں اور کئی کلرز ہوتے ہیں اور میرے پاس یہ دو کلر کے ہیں اور ایک اس میں یہ والا جو ہے یہ وائٹ کلر کا ہے گزانیا کے پلانٹ کافی ہارڈی پلانٹ ہوتے ہیں ہارڈی میں اس لحاظ سے کہہ رہی ہوں کہ اس کو بہت زیادہ نہ وارٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ بہت زیادہ کیر کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کی پروپیگیشن بھی بہت آسان ہے ایک تو اس کو سیٹ کے ذریعے لگائے جاتا ہے دوسرا اس کے جو بیبیز بھی سائٹ سے نکلتے رہتے ہیں اس کو بھی ہم سیپرٹ کر کے اس کے کئی پوٹس تیار کر سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ جیسے کہ یہ پلانٹ ہے اس کے سائیڈ میں آپ دیکھئے یہ کافی زیادہ پلانٹ مزید چھوٹے چھوٹے نکل رہے ہیں تو ان کو بہت آہستگی سے جب الگ کر دیا جاتا ہے تو ہم کئی پوٹس اس کے طلاب بنا سکتے ہیں یہ پلانٹ نہ آپ کو بہت پانی مانگتا ہے ہاں یہ کہ ہمیں چیک کرنا پڑتا ہے کہ اس کی مٹی کو موائس رکھنا پڑتا ہے بہت زیادہ اگر ہم پانی اس پلانٹ کو ڈالتے ہیں تو یہ پلانٹ کی گھجڑے وہ خراب ہوجاتی ہیں لہٰذا ہمیں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے ہلکی ہلکی مٹی اس کے موائس رکھنا ہے اور یہ چیک کرنا ہے اگر تھوڑی سی ایک سے دو دن اگر ہم پانی اس میں ڈالنا بھول بھی جائیں تو اس کو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے آپ اس کے بعد پانی ڈال دیجئے زیادہ پانی نہیں ڈال جاتا اس پلانٹ کو اچھا دوسری بات یہ کہ اس کے سوائل کے ہم بات کریں تو اس کے سوائل ویسی تو کہتے ہیں کہ اس کو ہر سوائل میں لگا لیں اور جن کو آئیڈیا ہوتا ہے وہ لگا بھی لیتے ہیں اسی لحاظر پر پانی ڈالتے ہیں لیکن اگر ہم ویل ڈینڈ سوائل لگاتے ہیں ڈالتے ہیں اپنے پلانٹ کے اندر اس میں پلانٹ لگاتے ہیں تو ہم کتنا ہی پانی ڈال لیتے ہیں تو وہ نیچے سے ڈرین آٹ جاتا ہے تو ویل ڈینڈ سوائل کافی اچھی رہتی ہے اس پلانٹ کے لیے اچھا اس کو سن لائٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اسی لیے جب سورہ صبح سورج نکلتا ہے تو اس کے فلاورز کھلنے شروع ہو جاتے ہیں اور جیسے جیسے سورج غروب ہوتا ہے اس کے فلاورز بند ہونا شروع جاتے ہیں اور پھر رات تک یہ بند ہو جاتے ہیں اسو شام کے پانچ بجے ہیں اور دیکھیں اس کا فلاور بند ہونے شروع ہو گیا اور یہ بھی بند ہونا شروع ہو گیا اس کو بہت زیادہ سن لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے یعنی یہ کہ تین سے چار گھنٹہ ہم اس کو اگر سن لائٹ میں رکھیں گے گھنٹے تو اس میں بہت اچھی طریقے سے اس میں فلاوری ہوگی اور اگر ہم اس کو ایسی جگہ رکھیں گے جہاں ایک ڈیرڈ گھنٹے کی یا ایک گھنٹے کے دھوپ آتی ہے تو اس میں یہ لیوز زیادہ نکلیں گے فلاورنگ کم ہوگی تو زیادہ فلاور حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کو دھوپ میں رکھنا پڑتا ہے تو مورننگ کی اگر دو تین گھنٹے کی دھوپ چار گھنٹے کی دھوپ مل جائے یعنی یا تو دو گھنٹے کی صبح مل جائے ایسی جگہ رکھیں چھام کے دو گھنٹے کی مل جائے یعنی یہ کہ کافی زیادہ اس کو ضرورت ہوتی ہے سن لائٹ کی اس کے علاوہ یہ کہ جیسے جسے اس کا کوئی فلاور سوکے تو ہمیں فون کٹ کر دینا چاہیے اس لیے کہ شروع شروع میں تو ہم اس کے فلاور سے دیکھ کے خوش ہوتے رہے اچھا لگتا ہے لیکن بعد میں ہم اس کے کچھ فلاور کو چھوڑ دیکھ دو تو اس سے سیڈ جو بنیں گے سوک جائیں گے تو سیڈ بنیں گے تو وہ سیڈ جو ہوں گے وہ اچھی طریقے سے جرمنیٹ ہو جائیں گے اس کو لگانے میں زیادہ اچھا ہوگا ناکہ یہ کہ ہم خرید کے لائیں تو جو ہم سیڈ اس کو بنائیں گے وہ سیڈ زیادہ آسانی سے گروہ کر جائیں گے اور کافی دنوں میں اس کے فلاور سوکتے ہیں اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو کافی عرصہ ہمیں اس کو لگنا پڑتا ہے تب جا کے سوکتے ہیں اس کے فلاور درائی ہوتے ہیں اچھا دوسری بات اس کو گراؤنڈ کر کے طور پر بھی لگاتے ہیں یعنی بہت تیزی سے یہ پھیلتا جاتا ہے اگر ایک پوٹ میں چھوٹے پوٹ میں ہم ایک لگائیں تو صحیح رہے گا اور اگر دو آپ کسی پوٹ میں دو لگا رہے ہیں تو تھوڑا سا گیپ رکھئے گا اس لیے کہ ان کے اندر تیزی سے چھوڑی پھیلتے تو وہ طرح پرابلم ہو جائے گی اس لیے ایک پوٹ میں ایک لگائی ہے اب آپ دیکھیں کہ میں نے اس پوٹ میں ایک لگایا ہے اور یہ کتنا کنجسٹیڈ ہو گیا یہ دیکھیا ہے نا یہ بھرتا چلا جا رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں دو جو ہیں وہ رکھنے پڑتے ہیں ایک بڑے پوٹ میں مطلب دو لگائیں ایک پوٹ چھوٹے پوٹ میں ایک لگائیں اچھا اس کے علاوہ اگر آپ فرٹیلائزر کی بات کریں تو اس کو بہت زیادہ فرٹیلائزر کی زود بھی نہیں ہوتی ہے جب آپ اس کو لگائیں تو جب اپنا اگر آپ نرسٹری سے لارہے ہیں تو آپ جب اس کو کسی پوٹ میں لگائیں گے تو اس سطح آپ اچھی طرح سے اس کو فرٹیلائز کر دیجئے یعنی یہ کہ آپ ایسے بنائیے آپ اس میں 25% آپ سینڈ لیجئے 25% آپ اپنے گھر کی سوائی لے لیجئے اور 50% آپ اس کے اندر آپ گوبر کی خواد لے لیجئے تو اس کو اچھا سا بہت زیادہ سا فرٹیلائزر کریں گے تو فلاورنگ بھی اس کی بہت اچھی ہوگی اور اس کے علاوہ یہ کہ اس پلانٹ کے لیے اس میں اکثر کیڑے وغیرہ بھی لگ جاتے ہیں تو نی مول کو اس پر بہت بیسٹ رہتا ہے لیکن اگر آپ کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ اپنے پلانٹس کو جب بھی آپ پانی ڈالنے آئیں تھوڑا سا بھی اپنے پاس ٹائم ہو تو آپ اپنے پلانٹس کو ویکنڈ پہ آپ کر لیا کریں کہ آپ اپنے پلانٹس کے لیوز کو پیچھے کھول کے دیکھیں پیچھے کے طرف ٹرن کر کے کیڑے تو نہیں لگے اس لیکے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پلانٹس چانک سے سوک جاتا ہے تو ہوتا ہے یہ کہ کیڑے لگے ہوتے ہیں وہ ایسے ایسے پلانٹ آپ کے کھا رہے ہوتے ہیں اس کے پتک لیوز کی تمام انرجی لے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے لہٰذا ہمیں ٹرن کر کے دیکھنا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ اس میں کیڑے وغیرہ ہیں تو ویسے بھی ہر ٹین ڈیز بعد یا ویکلی آپ جو گھر میں ہم بناتے ہیں اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے انسیکچی سائٹ بنانا جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اتنا زبردست ہوتا ہے اور اتنا فائدہ ہوتا ہے اس کو جو میں نے آپ کو ایلو ویرا کا بتایا تھا ایلو ویرا والا بہت زبردست ہے اور میں نے کئی جگہوں سے سپری بھی کیا اور اتنا فرق پڑا اس سے اور ایلو ویرا کا تو یہ ہے کہ آپ جلدی جلدی سپری کر لیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بہت آسانی سے سپری ہو جاتا ہے اور بہت جلدی جلدی ہو جاتا ہے اور کیڑے بھی سارے مر جاتے ہیں تو وہ بہت بہترین ہے آپ اس کو کر کے دیکھیں اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا اور اگر آپ کوئی دوسرا کرتے ہیں نی مال کے سپری بہت زبردست ہے یہ بھی بہت زبردست رہتا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی کرنا ہے کہ آپ کے فلاور سوپنے لگے زیادہ سے زیادہ نکلتے چلے جائیں گے اب دیکھیں کہ میرا یہ فلاور سوک رہا ہے سوک جائے گا میں تھوڑا سوکے گا میں کٹ کر دوں گا اس لئے کہ مجھے ابھی سیٹس نہیں چاہیے اور ایک بہت زبردست بات یہ ہے کہ یہ فلاور یہ پلانٹ جو ہے ہم سال بھر رکھ سکتے ہیں اگر تھوڑی سیکیار کریں یعنی گرمیوں میں ہم اس کو ڈائیک سنلائٹ میں نہیں رکھیں گے کسی ایسی جگہ رکھیں گے تو آپ اس کو ایسی جگہ رکھیں جہاں پر شیڈی پلیس ہو اب پانی بہت کم ڈالنا ہے تو آپ سال بھر اس کو اپنے گھر میں لگا سکتے اور پھر نیکس سیزن میں دوبارہ سے اس میں فلاور سٹارٹ ہو جائے گی یہ بہت زبردست رہتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ ساری باتیں تو میں نے آپ کو بتا دی ساری چیزیں یہ ہیں کہ بس اس طرح ہمیں اس کے کیئر کرنی ہے اس میں اگر فلاور سٹارٹ ہو تو آپ کٹ کر دیجئے پانی کا خیال لکھئے فرٹیلیزر کا خیال لکھئے اور آپ دیکھیں کہ یہ پلانٹ کتنی اچھے دیکھے سے گروہ کرتا رہے گا اور اس کے سیٹ جب لگاتے ہیں تو اس کے سیٹ جب آپ لگائیے تو آپ لگائیے سیپٹیمبر میں سٹارٹنگ سیپٹیمبر میں لگا دیجئے آپ تاکہ پھر آپ اپریل میں تک اس کے فلاورز آپ کو گھر میں نکلتے رہیں گے اتنا زبردست یہ پلانٹ ہے تو اس طرح آپ کیجئے سیپٹیمبر کی بلکل سٹارٹنگ میں لگا لیجئے اور پھر اکتوبر نومبر تک اس میں فلاورنگ سٹارٹ ہو جائے گی پھر آپ دیکھیں گے کتنی اچھے طریقے سے ان میں فلاورنگ ہوتی رہے گی اور بس جن باتوں کا میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا خیال لگے گا اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی